24 برکی نیویز آرہا ہے آج آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ماضی میں انتخابات کو رک کیا گیا مینج کیا گیا دھاندلی کی گئی لوگوں کو مرد مند پسند لوگوں کو جتوانے کے لئے اور سب کو معلوم ہے کہ ماضی کے انتخابات میں کس کو فائدہ پہنچایا گیا اس کے لئے آپ کا شکریہ دوسرا 2018 کے انتخابات کو لے کر کے ابھی سے انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان کو الیکشن جتوانے کی تیاری ہو رہی ہے اب یہ کھاڑا لگا نہیں ہے اور پہلوان بھاگ گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا لیڈر ہیں جو میچ سے پہلے ہی میدان سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ اپنی ٹیم کو حوصلہ دیتے ہیں کپتان کا یہ کام ہوتا ہے لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے اپنی ٹیم کو حوصلہ دیتا ہے ساتھ رکھتا ہے آپ نے پہلی بتا دیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہمیں شکست ہونے جا رہی ہے اور عمران خان کو جتایا جا رہا ہے تو یہ دو اعترافات شامل ہیں تیسرا نیرٹیو جو مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں بتا دوں گا اگر وہ نہ ہوا تو میں یہ بتا دوں گا جوڈیشری کو فوج کو دھمکیاں لگا رہے ہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بتا بھی تو دیں وہ ایک لطیفہ ہے پنجابی کا پورا تو نہیں سنا سکتا پیمرہ والے نوٹس بجوا دیں گے لیکن وہ اس میں آخر میں وہ مراسی کہتا ہے کہ ہون پائی جن شکایت ہی لگے گی تو بھائی میاں صاحب اب بتا کیوں نہیں رہے ہم تو پوچھ ہمارے گلے تھک بیٹھ گئے ہیں میں سٹیپسلز کھا کے بیٹھتا ہوں گولی کھا کے بیٹھ رہا ہوں ہم پی ٹی آئی میں شبلی فراج صاحب رانی صاحب ہمارے جو سپوکس پرسن جو ٹیلیوینز کے اوپر آتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ہم نے کوئی کروڑ ہا بار آپ سے یہ کہا ہے کہ بھائی بتا دیں نہیں اگر یہ نہ ہوا تو میں بتا دوں گا پتہ نہیں کسی نے ان کے کان میں پھونک ماری ہے کہ جب ذلفقار علی بھٹو شہید آئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی کہ تاشکند کے معاہدے کی بات کی تھی تو ان کو بھی کسی نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ تاشکند والا فرمولہ لے کے چلیں گے کہ میں بتا دوں گا یہ فرمولہ بڑا چلے گا لیکن میاں صاحب اس کے لئے جو محول ہے جو گفتگو ہے وہ آپ کو میسر نہیں ہے آپ مربانی کریں ہماری طرف سے آپ کل پریس کانفرنس کریں اور ایک بار آپ قوم کو بتائی دیں کہ کون سازش کر رہا ہے حمد کریں تاکہ ہمارا بھی کام ختم ہو اور قوم بھی جو ہے وہ کسی سیاسی تلاتم سے باہر آئے سکون سے الیکشنز کی طرف جائیں دراصل قوم کا جو سوال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو زیادہ اہم سوال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ تین سو عرب روپیہ آپ کی سولہ کمپنیز میں آیا کیسے حسن نواز شریف کی کمپنی کو کو کوئی کونٹ انٹرنیشنل کو ایف زیڈی کیپٹل کی طرف سے ملینز آف ڈالر ایف زیڈی کیپٹل جس کے آپ چیئرمن تھے دوبائی میں وہ کیسے ٹرانسپر ہوئے ایف زیڈی کیپٹل تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی تھی اس کا تو کچھ ذریعہ معاشی نہیں تھا ذریعہ بزنس ہی نہیں تھا ایف زیڈی کیپٹل کے پاس وہ کروڑ ہار روپیہ کیسے آیا اور ایف زیڈی کیپٹل نے وہ پیسے ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کو اور کوئیٹس کمپنیز کو کیسے ٹرانسپر کیے پھر وہ پیسے مریم نواز شریف صاحبہ کی اکاؤنٹ میں کیسے نکل آئے دراصل اب آپ کو علم ہے کہ تقریباً دو تہائی کے قریب جو پروسیکیوشن ایویڈنس ہے جو استغاسے کی شہادتیں ہیں آپ کے خلاف وہ مکمل ہو چکی ہیں اٹھائیس فروری آخری دن ہے سپریم کورٹ کی دیگی بولت کا جس میں آپ کے مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے چونکہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کچھ کہنے کو نہیں ہے آپ کے پاس تین سو عرب روپے کا حساب دینے کو نہیں ہے اور آپ نے تو خود اپنی یہاں پر ہی پنجاب ہاؤس میں ہی فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس پیسوں کا سورس نہیں ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے تو چونکہ آپ کو آپ کے پاس حساب کتاب نہیں ہے تو آپ عدلیہ کو متنازعہ کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے اداروں کو متنازعہ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی میں جھول ہے ڈان لیکس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غدار قرار دیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے پاکستان کے حکمران پیسے لیں پاکستان کے سیاستدان پیسے لیں یہ جھول ہے بڑا عالمگیر شہرت کے حامل دہشت گردوں سے آپ کے روابط ہوں یہ جھول ہے بڑا اور چار چار سال آپ وزیر خارجہ نہ لگائیں آپ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو اپنی فیملی تعلقات میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں یہ ہے فورن پولیسی کا جھول یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی سوال چار سال جب تک آپ اقتدار میں رہے اور اب جب آپ کی کانٹینویشن میں آپ کے نامزد وزیر آزم اس وقت اور وزیر خارجہ پاکستان میں کچلا رہے ہیں پاکستان چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سارے دور میں پاکستان کی خارجہ پولیسی نہیں تھی اور ٹرامپ صاحب ہوں ہندوستان ہو انہوں نے پاکستان کو اپنی فیملی انٹرپنیر سمجھ کر کے ٹریٹ کیا ہے ہمیں ایک آزاد ریاست کے طور کے اوپر اس لیے ٹریٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ جیسے حکمران جب اکاؤنٹس امریکہ میں رکھیں جب بچے ولایت میں رکھیں اور یہ امید رکھیں کہ پاکستان کی سوورینٹی کمپرومائز نہیں ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہوگا جو سوال آج سارے صحافی بھی وہاں پہ گئے تھے اور پاکستان کی قوم بھی جس سوال کا جواب چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب کے وزٹ میں آپ نے کیا گفتگو کی آپ نے کیا ڈیل کرنے کی کوشش کی اور آج آپ کی گفتگو سے تو لگا جس قدر آپ جٹری ہیں جس قدر آپ غصے میں ہے کہ آپ کی بات نہیں بنی قوم یہ جاننا چاہتی ہے اگرچہ پرویز رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے معاملے کے اوپر تو بات ہی نہ کی جائے تو بھائی ان دونوں بھائیوں کو سعودی روائل کچن میں سیری پائے کی ترقیب بتانے کے لیے تو ظاہرہ نہیں بلایا گیا نہ ہی ان سے شاہی جو ڈشے ہیں ان کے متعلق رائے لی گئی آپ کی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ ملاقاتیں نہیں ہیں پنجاب کے وزیراعلا وہاں پہ گئے ہیں آپ وہاں پہ گئے ہیں آپ کے بیٹے وہاں پر ہیں ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ جس نے آپ کو عرب ہار روپیہ بھیجا ہے منی لونڈر کیا ہے اس کا مرکزی دفتر سعودی عربیہ میں ہے لہٰذا یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ سعودی جہاز کے اوپر کیوں گئے اس سے ہماری دلچسپی ہے اس لیے ہماری دلچسپی ہے کہ پاکستان کے عوام کے پیسے اس معاملے میں ملوث ہیں اگر ہمارے پیسے نہیں ہوتے اور آپ کے ذاتی پیسے ہوتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ان سوالوں کے جواب آپ نے نہیں دیئے سو ہمارے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ وہی کے وہی رہ گئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے خلاف سازش کون کر رہا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سعودی عرب میں کیوں گئے ہم جاننا چاہتے ہیں ماضی کے انتخابات میں فائدہ کس کو ہوا ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اکاؤنٹس میں تین سو عرب روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہوئیں وہ کیسے ہوئیں ہمیں امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے اور شکریہ کا موقع دیں گے شکریہ جائے شکریہ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو جو ہم حکومت میں نہیں ہیں ہمیں تو حکومت میں جو بینیفیشل الیکشن کی دھاندلی کا جو فائدہ ہوا ہے وہ تو نواز شریف صاحب کو ہوا ہے تو نواز شریف صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ الیکشن کیسے منیج کیا جاتے ہیں پھر نواز شریف صاحب تو بچپن سے الیکشن ہی منیج کرتے آئے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں اور ہم نے تو آپ کو معلوم ہے امران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی ہے الیکشن کی رگنگ کے خلاف چار ہلکے کھولنے سے بات شروع ہوئی تھی ایک سو اٹھالیس دن کا دھرنا ہوا اسلام آباد میں اور یہ سارا دھرنا یہ ساری جو تحریک چلائی گئی تھی یہ تحریک فری ان فیر الیکشن کے لیے تھی اور نواز شریف صاحب بتا سکتے ہیں کہ الیکشن کیسے منیج ہوئے اور کون منیج کرتا ہے اور یہی ہمیں انتظار ہے ان کا میں اور آپ اسی سوال کے جواب کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس جو ثبوت ہیں وہ قوم کے سامنے آئے یہ بھی سامنے آئے کہ ان کے خلاف سازش کون کر رہا ہے اور یہ جو روزانہ ہمیں جی ٹی روڈ سے یہ شروع ہوئے ہیں یہ پہلیاں بجوانے یہ یہاں پر ہمیں آکے بتائیں کہ ان کے خلاف کون سازش کر رہا ہے وہ اس کے ثبوت ہیں وہ سامنے رکھیں اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ نہ کریں کہ اب ہون شکایت ہی لگے گی اچھے تو یہ اگر آپ نے ایک رہی تسریح کیا ہے انہوں نے کہا اکامہ کا مطلب ویزا ہے ویزا کا مطلب اکامہ ہے اور مجھے اس کے نکال دیا گیا آپ سے تو انہوں سنتے ہیں کہ اکامہ پر انہیں نکال دیا گیا ان کا یہ شرم ہے آپ طرف غرم جو فزیڈی کیپٹل ہے انہیں جو ٹیکنیکل وجہ ویسے تو اگر آپ پرد ان کے اوپر تو بہت بڑے بڑے الزامات ہیں جو ٹیکنیکل وجہ جس کے اوپر انہوں نے نکالا گیا وہ یہ تھا کہ ایک کیپٹل کمپنی ہے جو فزیڈی زون میں ہے یعنی فری زون فری جو زون ہے اس میں ہے دبائی میں اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے کیپٹل کمپنی کا کوئی کاروبار اپنا نہیں ہے لیکن کیپٹل کمپنی دو ہزار نو میں ایک ملین ڈالر کوئنٹ کمپنی کو ٹرانسفر کرتی ہے اس کے ساتھ وہ پیسے ہل میٹل کو ٹرانسفر کرتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی جس کے نواز شریف صاحب چیئرمن ہے جس کا بظاہر کوئی بزنس نہیں ہے اس کے اکاؤنٹس میں کروڑ ہا روپیہ کیسے آیا اور وہ کروڑ ہا روپیہ پھر حسن اور حسین کے اکاؤنٹس میں کیسے گیا اور پھر انٹرسٹنگلی حسین کے اکاؤنٹ سے واپس نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا اور نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے مریم نواز شریف کے اکاؤنٹ میں گیا تو یہ جو سوال ہیں جن کا جواب ضروری ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں میں تو سمجھ سا ہوں کہ دنیا اور پاکستان کی بہتری اس میں ہوگی کہ جونلڈ ٹرمپ کا موبائل اور مریم نواز شریف کا موبائل ضبط کر لیا جائے کیونکہ جس طرح کی وہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں ٹوینٹی فور سیمن وہ دنیا کے امن کے لیے اور پاکستان کے امن کے لیے خطرہ ہے مریم نواز شریف اپنی گفتگو میں ایک لفظ گفتگو میں یہ بات نہیں بتاتی کہ ان کے اکاؤنٹ میں اٹھاسی کروڑ روپیا کیسے آیا ایک پہلے انہوں نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے پھر منصور صاحب کے ساتھ پروگرام میں انہوں نے کہا میری ایک عرب روپے کی جائداد ہے تو اب دونوں سٹیٹمنٹس کے درمیان ان کے اکاؤنٹس میں یہ عربہ روپے کیسے آئے مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ جواب دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ہر وقت ٹویٹر کے اوپر ڈونالڈ ٹرم کو فالو کرتی رہے ہل میٹل کورپریشن سے جو پیسے تھے وہ نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے مریم نواز شریف صاحبہ کو گئے پہلے نواز شریف صاحب کے پیسے دوبائی کے اکاؤنٹ میں آئے دوبائی کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے سعودی عربیہ کے اکاؤنٹ میں گئے سعودی عربیہ کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے واپس نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے اور نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے دوبارہ مریم نوازشتیف صاحبہ کرتا